موسیقی 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 خوشبو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے ہیں ہم کہ خوشبو لگانا سنت ہے بلکل سنت ہے لیکن خوشبو نکلی کہاں سے ہے اس کا مخص کہاں ہے اور تمام جہانوں کی خوشبو ایک جگہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو ایک جگہ آج بھی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں جائے نا تو وہ خوشبو آپ محسوس کریں گے آج بھی چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی تو اندازہ کیجئے نا جو صحابہ اکرام حضور کے ہمہ وقت حضور کی ارگ گر رہا کرتے تھے حضور کی صحبت میں رہا کرتے تھے انہوں نے کتنی خوشبو حاصل کی ہوگی اور آج کا امتی اسے کس انداز میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو حاصل کرنی چاہئے خوشبو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارا موضوع ہے بقاعدہ علامہ صاحب کی طرف ہم بڑھتے ہیں حضور ارشاد فرمائی گا خوشبو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور حدیث کی روشنی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وآلہ 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 پہلے تو بہت آپ کا مشکور ہوں آپ کا بہت شکور بڑی محبت کا اظہار فرمایا ہے اور میں جب پنجاب سے چلا اور آپ سے رابطہ مسلسلہ اور یہاں تک پہنچنے تک آپ نے بڑی شفقت فرمائی اور پینس ٹی وی آپ کا اس کا بھی بہت شکریہ کہ آج حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ کی خوشبو پہ بات کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے سبحان اللہ بے شک اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برحان رشید میں اشارت فرمایا قَدْ جَا أَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَكِتَابُ مُبِی سبحان اللہ اب اس کے پس منظر میں اگر جاؤں تو میری اگلی گفتو رک جائے گی وزی ہے جی جی اگر اگلی کروں تو اس کا پس منظر بیان کرتے کرتے ہیں ہمارا پروگرام وائنڈ اپ ہو جائے کیونکہ حضور کی شان جو ہے نا وہ کما حق کو ہوں ہم بیان نہیں کر سکتے لیکن میں اپنی گفتو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا بخاری شریف اور مسلم شریف مشکات المصابی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور راوی ہیں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں آپ کہتے ہیں نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو رنگ تھا نا رنگ مبارک تھا وہ بڑا حسین و جمیل چمک دار رہا ہے کیا بات سبحان اللہ اور اس حسن کی میں کیا بات کروں جس کے بارے میں پیر بن علی شاہ صاحب نے فرمایا مکچند بدر شاشانی ہے متھ چمک دلات نورانی ہے کالی زلفت اکھ مستانی ہے اب اس موضوع کو چھیڑیں گے تو یہ موضوع ہے بہت ویسی بے شک خوشبوئے رسول یہ ہے تحدیث نعمت کی طور پر میں نے یہ بات کی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو پوری قوت کے ساتھ چلتے پتہ چلتا کہ کوئی آ رہا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ہتھیلی ہے کہتے ہیں ہم نے عرب میں کوئی ایسا نرم ریشم کا کپڑا اب نہیں دیکھا کہ اتنا نرم ہو جتنی ہتھیلی نرم اللہ اکبر اور برہی بات خوشبو کی تو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشبوئے مبارک تھی آپ کے جسم اثر سے جو ہم کو خوشبو آتی تھی یہاں تک آپ فرماتے ہیں کہ اگر سرکار کے صحابہ کو سرکار کو ڈھونڈنا ہوتا تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی خوشبو کے دریئے ہم پہچان لیتے ہیں کہ اب یہ بھی یہاں سے سرکار گزر کے گئے ہیں اور حضور کی جو خوشبو تھی وہ اس طرح تھی کہ کسطوری اور امبر کی بھی خوشبو اس جیسی نہیں ہے کیا بات ہے اس طرح کی خوشبو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے یقین مانیے قسم خدا کی اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی ایسی ہے بلکل آپ مدینہ شریف چلے جائیں اور اس خوشبو کو آپ محسوس کریں گے بے شکے سیئے اور میری تو دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ کوئی بھی طرح بندہ نہ سرکار کے مدینے سے دور نہ رہے سب چلے جائیں وہاں پہ سب جائیں اچھا آگے بات کرتے چلیں نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صحابی ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے اور یہ بھی مستند بات ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے مسکیات شریف میں بھی ہے کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت ہوا تو آپ سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم کی طرف آپ آرام کرنے کے لئے گئے حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آتے دیکھا تو میں نے جلدی سے جو بستر تھا وہ بچھا دیا جب میں نے بچھایا تو سرکار آئے گرمی بہت زیادہ تھی کیونکہ عرب میں آج بھی گرمی بہت زیادہ ہے کراچی میں بھی ہم نے دیکھا ہے ابھی پنجاب سے فون آئے ہیں تو وہ موسم کچھ اور بتا رہے ہیں ایسے ہی ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب کا ماحول ہے وہاں گرمی بہت زیادہ ہے ایسے ہی ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صحابیہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار تشریف لائے میں نے بستر بچھایا اور سرکار نے آرام فرمانا شروع کیا تو ہوا کچھ ہی ہوں کہ سرکار کے جسم سے جو پسینہ تھا نا وہ نکلنا شروع ہوا آپ کہتے ہیں کہ جب سرکار اٹھے نارام فرمانے کے بعد اٹھے تو میں نے وہ کپڑا جو تھا نا اس کو ایسے اکٹھا کیا اکٹھا کرنے کے بعد میں نے اسے نچوڑا اور وہ حضور کا پسینہ مبارک تھا میں نے ایک شیشی میں اسے بند کیا بات ہے اب حامد بھائی یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے لوگ پوچھ سکتے ہیں یہ کیا ماجرہ ہے ہم بات کر رہے ہیں حضور کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کی صحابیہ کہتی ہیں کہ حضور نے مجھ سے پوچھا کہ اے امیس علیہم یہ کیا کر رہی ہو تو میں نے حضور کی بارے میں مرز کی یا رسول اللہ یہ جو آپ کا پسینہ مبارک ہے نا ہم اسے اکٹھا کر لیتے ہیں اور اگر ہمیں کہیں کسی مجلس میں جانا ہو کسی شادی پہ جانا ہو کسی تقریب میں جانا ہو تو ہمیں کسطوری اور امبر لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہم تھوڑی سی آپ کا جو پسینہ مبارک سے نکالتے ہیں اور اپنے کپڑوں میں لگا لیتے ہیں اور ہمارے کپڑے اس طرح ہو جاتے ہیں ہر طرف سے خوشبوہ کے حلے آنے چھوڑے ہیں سبحان اللہ یہ نبی پاک علیہ السلام کہ پسینے کا کمال ہے آج ہم تھوڑا سا گرمی میں نکل آئے تو ہمارا پسینہ اس میں سے بدبو آتی ہے پھر لوگ کہتے ہیں نبی ہم جیسا ہم جیسا ہے کہتے ہیں نبی ہم جیسا میں کہتا ہوں کہ تم نبی جیسے کبھی بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ لجپال نبی کو اللہ نے وہ عروج اور مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ مقام اور ملندی عطا فرمائی ہے کہ آپ سوچ کے بھی وہاں اور برہی بات آپ کے کپڑوں سے پسینے کی بدبو آئے تو آپ کا بچہ پاس بٹا آپ کو کہتا ہے بچہ نہا لیا کریں لیکن سرکار کے پسینے کی بات اگلی بات کرتا چلو حضور کے ایک صحابی ہے نام حضرت جعبر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک یہ بھی مسلم شریف کے حضرت جعبر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ اور مشکات المصابی میں حضرت مبارکہ موجود ہے اب کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں صبح صبح اٹھا نماز فجر کے لیے تو ہم نماز حضور کے ساتھ پڑھتے تھے پیچھے پڑھتے تھے تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ آج جب حضور باہر نکلیں گے نا تو میں بھی حضور کے ساتھ ہی باہر نکلوں گا کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا نماز ادا کی اور سرکار جو ہیں وہاں سے اٹھے اور کشانہ نبود کی طرف چلے تو سرکار جب نکلے تو رستے میں چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے اب نبی پاک کا بچوں کے ساتھ انداز محبت کیا ہے سرکار جب بچے تشریف لائے تو بچے جب آئے تو وہ لائن میں کھڑے ہو گئے سرکار ایک جگہ رک گئے اور سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کے ساتھ شفقت والا جو ہاتھ ہوگا یہ نبی پاک کی سنت مبارک ہے بچوں سے پیار کرنا بچے آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اسے گلے لگائیں پیار کریں ماتھا چومیں اس کا اس کے رخصار کو ایسے ہاتھ لگائیں کہ سرکار کی سنت ہے نبی پاک علیہ وسلم نے ایسے بچوں کے ساتھ پیار والا سلسلہ فرمایا ہاتھ لگانے والا وہ ہاتھ جس کے بارے میں اللہ فرمائے یدللہ فوقائی دیم سبحان اللہ حضرت میں چاہوں گا اس پہ بھی ہم گفتگو کریں اگلے پرگرام انشاءاللہ یہ جو موضوع ہم نے شروع کیا اس پہ ہم چھ سات پرگرام کر سکتے ہیں بلکل بلکل بہت ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری خوشبو نہیں یہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے اس معاملے میں اور آپ کہتے ہیں کہ جب میں بھی اس لائن میں کھڑا ہو گیا جس لائن میں بچے کھڑے تھے اس لائن میں شفقت حاصل کرنے کے لیے تو کہتے ہیں جب میں وہاں پہ کھڑا ہوا تو ہوا کیوں دیکھتا کیوں کیا ہوں پہ سرکار بچوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرما رہے ہیں ایک بچہ گزرا دوسرا گزرا تو میری باری آئی رہا تو سرکار نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا انداز ہوگا سرکار نے شفقت فرمائی اور آپ کہتے ہیں میں نے محسوس کیا کیا یہ بات سمجھنے والی ہے کہتے ہیں جب دونوں ہاتھ سرکار کے میرے ایسے آکے لگے تو آپ یقین مانیے یہ حدیث پڑھتے ہوئے میرے اوپر رکت تاری ہوگی کہ سرکار کے ہاتھوں کی شان کیا ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا اب یہ موضوع الاد ہے جی جی اس بھی امی آئی وہی عرض کر رہا اس پر ہم کریں گے گفتگو اپلے پرگرام سرکار علیہ السلام جب آپ نے ایسے ہاتھ لگایا تو حضرت سرکار کے صحابی حضرت جابر پر سمرہ کہتے ہیں کہ جب سرکار کے ہاتھ مجھے ایسے لگے تو اتنی تھنڈک محسوس ہوئی ایسے لگا کہ سرکار نے ابھی کسی کسطوری والی صندوقچی سے ایسے ہاتھ نکالے ہیں اور میرے نقصار پر رکھے اور اتنی خوشبو وہاں پر محقی اور آپ کہتے ہیں یہاں پر عدیس کے الفاظ بیان کرتا جاؤں آپ کہتے ہیں یہ خوشبو رسول موضوع ایسا ہے کہ آپ جو بھی بات شروع کریں گے ہر بات پر حضور کی خوشبو آئے گی چاہے وہ ذکر حسین ہو چاہے وہ ذکر فاطمہ ہو چاہے وہ ذکر حسن ہو چاہے ذکر مولا مرتضا ہو آپ جو بھی ذکر شروع کر لیں گے اس میں خوشبو رسول آئے گا اہلِ بیت سرکار کی خوشبو ہے کیا بات ہے حضرت سیدنا عطبہ بن فرقد السلمہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کہتے ہیں یہ اپنے واقعہ بارہ دفعہ سنا ہوگا آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میری چار بیویاں تھی چار بیویاں تھی میری حضرت عطبہ بن فرقد السلمی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کہتے ہیں میری چار بیویاں تھی اور یہ صحیح معنوں میں خصائص و قبرہ یہ امام جلال الدین سیدنا عمدت اللہ بڑا حوال ہے اور سیرت حلبی یہ بڑی مستند کتاب ہے میں اس کے آپ کو پیج جلد بھی دے سکتا ہوں لیکن ٹائم بڑا شاہر ہے آپ کہتے ہیں کہ میری چار بیویاں تھی تو ہر میری جو بیویاں وہ مہنگی سے مہنگی خوشبو مگواتی ہے اور وہ اپنے اوپر لگا کے میرے پاس آتی ہے لیکن جب میں گر میں داخل ہوتا ہوں تو ایک عجیب کنڈیشن ہوتی ہے کہ ان کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے میری خوشبو غالب آ جاتی ہے ایک دن میری چارے بیویاں میری جو زواج تھی وہ میرے پاس آئیں کٹھی ہو کہنے لگیں حضرت ہمیں یہ بات بتائیں کہ یہ جو آپ کے جسم سے خوشبو کے ہلے آتے ہیں ہمیں نہیں سمجھاتی ہم اتنی اتنی مہنگی پرفیوم مگاتے ہیں مہنگی مہنگی خوشبو بڑی دور دور سے مگواتے ہیں لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ کی خوشبو ہے وہ غالب آ جاتی ہے جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں ہماری خوشبو ختم ہو جاتی ہے جب اتنی بات کہی نا تو حضرت جو ہے نا حضور کے صحابی حضرت سجدنا عطبہ بن فرقت اسلمی آپ نے ایک سوال اس سوال کا جواب دیا کہتے ہیں یہ خوشبو میری نہیں ہے اس کا بھی ایک پس منظر ہے تو کہتے ہیں ان عورتوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا پس منظر ہے تو حضرت کی جب بیویوں نے پوچھا نا تو حضور کی صحابی تھے اور صحابی وہ صحابی اب مجھے اللہ حضرت کا یہاں پہ شیر یاد آ رہا ہے نہ کہوں تو مجھے سمجھ میری بات مکمل نہیں ضروری ہے صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح و عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی سبحان اللہ اللہ حضرت اب کون کونسا موضوع شیروں مجھے نہیں سمجھا رہی لیکن میں اپنے موضوع پر رہا کے بات کروں گا کیونکہ ہر جگہ سرکار کی خوشبو ہے کیا بات ہے اب کہتے ہیں کہ ایک دن میرے جسم پہنا پھنسیاں جیسے ہوتی ہیں پھنس سے کہہ لیے وہ نکل آئی تو میں حضور کی بارگاہ میں آذر ہوا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا غلام ہو اور اس تکلیف میں ہوں تو کرم نوازی فرمائی میرے لجپال نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ کسی حکیم کے پاس جاؤ کوئی دعائی لو نہیں میرے لجپال نبی نے فرمایا اے میرے صحابی جی یا رسول اللہ سرکار نے فرمایا ایسا کرو اپنی کمیز اتارو کہتے ہیں میں نے کمیز اتاری تو سرکار نے اپنے دونوں ہاتھ جو ہے نا ایسے میرے ساتھ مس کیے مس کرنے کے بعد سرکار نے میرے پوری جو پشت تھی نا اس پہ مکمل ایسے ہاتھ پھیرا اور پھر سامنے سینے پہ سرکار نے میرے ہاتھ پھیرا پیر تک اور جس دن سرکار نے یہ میرے ساتھ شفقت فرمائی ہے نا اس دن کے بعد میرے جسم سے خوشبووں کے ہلے آتے ہیں سبحان اللہ اس دن سے سرکار جس دن سرکار نے شفقت فرمائی ہے آپ جتنی مہنگی مرضی خوشبو لگا لو یہ میرا کمال نہیں ہے یہ جو خوشبو ہے نا یہ خوشبو حضور نجپال کی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ یہاں پہ یہاں پہ جو ہے نا امام جلالدی سیوتی رحمت اللہ علیہ آپ نے خصائص القبرہ میں بات کرتے ہوئے بڑی حسین بات کی کہتے ہیں کہ یہ خوشبو کو عام خوشبو نہیں ہے حضرت امام امینہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا امینہ اتیقہ صادقہ صدیقہ حضرت سیدہ امام امینہ سلام اللہ علیہ آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام جلالدی سیوتی فرماتے ہیں یہ وہ خوشبو ہے جب سرکار علیہ السلام کی ولادت بہت سادت ہوئی نا تو حضرت امام امینہ فرماتی ہے خارجہ منی نور مجھ سے نور نکلا تو پھر کیا ہوا جب نور نکلا تو اس نور کے روشنی میں میں نے یہ نور بھی اکلا دا آپ کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہوئیں ایک سرکار کے آنے سے نور نکلا اور دوسری خوشبووں کے حلے اس قدر وہاں سے آنے شروع ہوئے کہ ہر طرف اس طرح لگتا تھا جیسے ہر طرف مہکی مہک ہو گئی ہے اور حضرت امام حلیمہ کے بارے میں بات کرتا ہوں یہ میں نے تفصیلا ساری باتیں اپنے خطباتیں جو ماں میں کر چکا ہوں حضرت امام حلیمہ کہتے ہیں جب سرکار کو لے کے میں آئی تو ہوا کچھ یوں کہ میرے گھر سے تو خوشبووں کے حلے آتے ہی تھے لیکن جو میرا قبیلہ تھا اس قبیلے سے بھی ہر گھر سے خوشبو آتا تھا سرکار کے خوشبو یہ موضوع اتنا طویل ہے آپ جتنا چھیڑتے جائیں گے کیونکہ خوشبو ہے رسول کی بات ہو رہی ہے میں اس سے چاہوں گا کیونکہ سبق ہی سبق ہے ایک تو آپ نے بچوں والی بات فرمائی بچوں کے ساتھ پھر آپ نے جو سرکار کا غلام سرکار کا دیوانہ سرکار پر اپنی جانے لٹانے والے ہمارے صحابہ اکرام حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان کے ساتھ حفقت والا سرکتہ فرمائے ان کے بدن پر آج کلگر کوئی عالم ہوتا کوئی جس کو اللہ تھوڑی سی عزت دے دے تو آپ تو سمجھتے ہیں ہمیں چاہیے ناظرین کہ یہ پیغام پرگرام کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس سے درس حاصل کریں سبق حاصل کریں سبق صرف میں ہی حاصل نہ کروں سبق صرف علامہ صاحب حاصل نہ کریں وہ احباب بھی حاصل کریں جو اپنوں سے چھوٹوں کو چھوٹا سمجھتے ہی نہیں ہے وہ احباب بھی حاصل کریں اللہ رب العزت کسی کو تھوڑی سی عزت تھوڑا سا مقام دے دے تو وہ پتہ نہیں آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ ہم نے مرنا بھی ہے سرکار کی خوشبو جب ہی ملے گی قبر میں بھی قیامت والے دن بھی جب سرکار کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا حضرت میں اسی موضوع سے رہتے ہوئے کیونکہ موضوع سے ہٹ کرے لیکن میں چاہوں گا اس میں ہم ان رہیں کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس سے مستفیض ہوں عورتوں کا خوشبو لگانے کے حوالے سے ابھی ذکر آیا تھا نا عورتیں لیڈیز جو خوشبو لگاتی ہیں بزاروں میں نکلتی ہیں باہر اس پہ میں چاہتا ہوں اپنے الفاظ میں مختصر سی روشنی اہم بات آپ نے چھیڑ دی ہے اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ حالات اب دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی شریعت میں تو عورت کو پردے کا حکم ہے بلکل ایسے یہ اور عورت کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے بلکل تو مجھے یہ بتائیں جس عورت کو پردے کا حکم دیا گیا ہے جس عورت کی آواز باہر جانی نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا جس عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اپنے مرد کے لیے تیار ہو دوسرے کے لیے نہیں صرف اپنے مرد کے لیے تیار ہو تو اس عورت کو کیسے شریعت اجازت دے سکتی ہے کہ وہ عورت خوشبو لگائے جس کی آواز جس کے بال جس کا رخ جو ہے جس کا چیرہ جو ہے اور جس کی گفتگو تک شریعت جو ہے وہ پبند کر رہی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی خوشبو کچھ دوسرا آدمی بھی سونگے اس حوالے سے بڑا اہم معاملہ ہے کہ عورتوں کو جہاں پہ پردے کی اہمیت بتائی جاتی ہے جہاں پہ ان کو جو ہے چیرہ ڈامپنے کی ترقیب دی جاتی ہے جہاں ان کو آواز بلند کرنے کی ترقیب دی جاتی ہے یہاں پہ ہماری شریعت کو ہماری شریعت یہ بھی بتاتی ہے کہ عورتوں کو خوشبو اگر لگانی ہے تو صرف اپنے مرد کے لیے لیکن نظرہ وہ خوشبو لگا کر جیسے چوبیس گھنٹے تک رہتی ہے باہر نکلنا ہے در ادھر جانا خوشبو تو پھیلے گی پھیلے گی نا تو وہ جو نامحرم ہے وہ اس کی قریب سے گزرے گا وہ اس کو جب سونگے گا پھر اس کے ذہن میں مختلف خیال آئے گے یہ شریعت اسی لیے تو کہا ہے کہ عورت جو ہے وہ حیاء ہے عورت پردہ ہے عورت کو اسی لیے تو پردہ کہا گیا ہے تو اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں جی ضرور نبی پاک عرض کو شیخ عبدالحق مہدد سیدھر ویرہمت الدلہ ہے یہ وہ شخصیت ہیں جن کا نہ اپنے انکار کرتے ہیں نہ بیغانے انکار کرتے ہیں بے شک سب مانتے ہیں میں بڑی شارٹ کٹ بار کرتا تھا جو ایک شخص نبی پاک ماری پر ٹائم بھی مختصر ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتا ہوں لیکن میں خوشبو دھونڈ رہا ہوں مجھے خوشبو نہیں ملتا رجبال نبی نے فرمایا ایسا کرو شیشی لے کے آؤ بھاگتے بھاگتے شیشی لے کے آؤ سرکار نے ایسے پسینہ صاف کر اس کے اندر ڈالا اندر ڈالا تو سرکار نے فرمایا یہ لے جاؤ اور اپنی بیٹی کو میری طرف سے توفہ پیش کرو سبحان اللہ اور ملتان کے اندر حامد سعید کازمی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے والدیں محترم جو تھے انہوں نے بیان کرتے وہ یہ بات کہتے ہیں احمد سعید کازمی رحمت اللہ انہوں نے اس بات کو آگے بڑھایا کہ اب ان کے بقول میں بات کر رہا ہوں لیکن حدیث یہاں میں ختم ہو گئی انہوں نے اس نے جب جا کے خوشبو دی اپنی بیٹی کو اور جب اس کی بیٹی نے خوشبو لگائی اور کہتے ہیں اور میرا ایمان اور یقین ہے یہ ہو سکتا ہے کیونکہ سرکار کے نسبت کا کمال ہے نا نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جب وہ خوشبو لگائی اس بچی نے تو ہوا کچھ ہی ہوں آمد بھائی کہ کہتے ہیں علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کی سات پستو تک خوشبو آتی ہے سبحان اللہ ظاہر ہے سرکار کا پسینہ ہے نا سبحان اللہ کیا بات ہے جی یہ سرکار کے پسینے کی شان ہے پھر وہیں بھی آجاؤں قد جاکم من اللہ امور و کتاب و مبین اب یہ موضوع لد ہے لیکن بہرحال یہ خوشبو رسول ہے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اب آج کل جیسے الکوہل والے پرفیم وغیر آگئے ہیں ہم اتر استعمال کریں جو حضور علیہ السلام نے استعمال فرمائے ہمیں اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق آمین حضرت بہت بہت شکریہ ایک چیلی ہمارے پاس ٹائم بہت مختصر سے ہوتا ہے باتیں آپ جسی شخصیات تشریف لاتی ہیں جی کرتا ہے لگے رہے ہیں سنتے رہے ہیں کیا بات ہے جی کیا خوبصورت انداز ہے اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں بے پناہ برکت ہے اتا فرمایا امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ ناظرین پرگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے آپ سب سے گزارش اپنا خیال رکھیں اپنے اہل و ایال اپنے پروسی اپنے رشددار سب کا خیال رکھیں وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں آدھ رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ